پاکستان میں جمروت سے تقریباً پندرہ کلومیٹر دور خیبرپاس کے اندر ایک مقام ہے جسے علی مسجد کہا جاتا ہے۔ سکرین پر نظر آنے والے مقام پر اس جگہ تقریباً ایک سو چالیس سال پہلے ایک اہم ملاقات ہوئی تھی اور ایک انکار ہوا تھا۔ اس ملاقات اور انکار نے موجودہ پاکستان اور افغانستان کا جغرافیہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا تھا۔ آج کا پاک افغان بارڈر جسے پہلے ڈیورن لائن کہا جاتا تھا وہ اسی ملاقات اور انکار کا نتیجہ ہے۔ لیکن کس نے کسے اور کیوں انکار کیا؟ برطانیہ کا افغانستان توڑنے کا پلان کیا تھا؟ اور یہ پلان کیسے ناکام ہوا؟ اس وقت کی گریٹ گیم میں روس کیا کر رہا تھا؟ میں ہوں فیصل ورائچ اور دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف افغانستان سیریز کی اس قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ مائیکیوریس فیلوز اٹھارہ سو اٹھتر ایٹین سیونٹی ایٹ میں علی مسجد کا علاقہ افغانستان کا حصہ تھا۔ علی مسجد میں ایک پہاڑی پر افغان فوج کا قلعہ تھا جس کی حفاظت کے لیے درجنوں توپیں نصب تھیں۔ اس چوکی کے کمانڈر کا نام جنرل فیض محمد تھا۔ ہوا یہ کہ ستمبر اٹھارہ سو اٹھتر ایٹین سیونٹی ایٹ میں ایک انگریز جنرل فیض کو ملنے کے لیے آ گیا۔ بظاہری عام سی ملاقات تھی لیکن اس کے نتائج کتنے تاریخی اور دور رس ہونے جا رہے تھے اس کا اندازہ اس وقت ان دونوں کو نہیں تھا۔ اس ملاقات کا بیگراؤنڈ یہ تھا کہ برطانیہ کے دشمن روس نے افغانستان کے سرحدی ملک عزبکستان کو فتح کر لیا تھا۔ اس وقت دوست محمد کے بیٹے شیر علی افغانستان کے امیر تھے۔ روسیوں نے شیر علی کو مجبور کیا کہ وہ ان کے ایک سفارتی مشن کو کابل میں ویلکم کہیں۔ اس مشن کو بھیجے جانے کا مقصد یہ تھا کہ کابل حکومت روسیوں کے کنٹرول میں آ جائے اور اپنی خارجہ پولیسی کو روسیوں کے کہنے کے مطابق چلائے ان سے ملجل کر چلائے۔ شیر علی اس سفارتی مشن کے خلاف تھے۔ اس کی وجہ صاف تھی کہ برطانیہ افغانستان میں کسی بھی روسی مداخلت کو برطانوی ہندوستان کے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔ اسی وجہ سے تقریباً چالیس برس پہلے افغانوں اور انگریزوں میں ایک جنگ بھی ہو چکی تھی جس کی کہانیاں پچھلی تین اقصاد میں دیکھ چکے ہیں۔ تو شیر علی نے انگریزوں کی ناراضی کے خدشے سے روسی وفد کی آمد کو ٹالنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ان کا خیال تھا کہ برطانوی دباؤ کی وجہ سے یہ وفد کابل پہنچے گا ہی نہیں۔ لیکن روس نے شیر علی کے تاخیری حربیں نظرانداز کر دیئے اور جولائی کے آخر میں روسی وفد، روسی مشن کابل پہنچ گیا۔ اگرچہ یہ وقت زیادہ دیر کابل میں ٹھہر نہیں سکا اور بحث ایک ماہ بعد 21 اگست کو کابل سے واپس روس چلا گیا۔ لیکن دوستو اس ڈیلیگیشن کی آمد سے انگریزوں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ افغان امیر شیر علی روسیوں سے رابطے میں ہیں اور برطانوی ہندوستان کے خلاف شاید کوئی سازش کر رہے ہیں۔ انگریزوں نے فوری طور پر شیر علی کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ بھی اپنا سفارتی مشن کابل بھیج رہے ہیں۔ شیر علی روسی مشن کی طرح اس مشن کو بھی ویلکم کہیں۔ لیکن دوستو شیر علی اس مشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ یہ محض ایک روایتی سفارتی مشن تو نہیں تھا۔ یہ تو سیدھا سیدھا افغانوں کو ڈکٹیشن دینے کے لیے ایک وفت آ رہا تھا۔ انگریز کابل میں اپنا ایسا سفارتی نمائندہ بٹھا دینا چاہتے تھے جو کابل حکومت کو تاج برطانیہ کی مرضی کے مطابق چلایا کرے۔ خاص طور پر اس طرح کہ روس کے قریب تو افغانستان کبھی نہ جا سکے۔ اب شیر علی ٹھہرے ایک خودمختار حکمران انہیں روس کی طرح برطانیہ کی ڈکٹیشن بھی کسی صورت قبول نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے برطانوی سفارتی مشن کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا۔ انگریزوں نے شیر علی کے انکار کو اپنی توہین سمجھا اور طاقت کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنا ایک سفارتی مشن دو سو فوجیوں کے پہرے میں جمرود بھیجا تاکہ وہ درہ خائبر کے راستے افغانستان میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ درہ خائبر میں افغانوں کی سب سے اگلی سرحدی چوکی یہی علی مسجد تھی۔ تو اس علی مسجد چوکی کو پار کرنے کے لیے وہ ملاقات ہوئی جس کا ہم نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کر دیا تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ سفارتی مشن کے ایک نمائندے لویس کوگناری ایک چھوٹی سی فورس کے ساتھ علی مسجد چوکی کے انچارج جنرل فیض سے ملنے چلے آئے۔ ملاقات میں صرف چند باتیں ہوئیں اور وہ بھی بہت دو ٹوک انداز میں ہوئیں۔ لویس کوگناری نے جنرل فیض سے پوچھا کہ کیا افغان امیر یعنی شیر علی برطانوی مشن کو قابل جانے کے لیے محفوظ راستہ دے رہے ہیں؟ جنرل فیض کا جواب تھا ہرگز نہیں ایبسلوٹلی نوٹ۔ نمائندے نے پھر پوچھا کیا ہمارے وفد کو قابل جانے سے طاقت کے زور پر روکنے کی آپ لوگ کوشش کریں گے؟ جنرل فیض نے جواب دیا ہاں۔ اور اس بات کو بھی میری مہربانی ہی سمجھنا کہ میں تم سے پرم طریقے سے بات کر رہا ہوں پیس فولی بات کر رہا ہوں۔ ورنہ جس طرح تم بغیر اجازت مجھ سے ملنے چلے آئے ہو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں ابھی تم پر فائر کھول دیتا۔ بس ان چند باتوں کے ساتھ ہی یہ ملاقات ختم ہوئی اور انگریز مشن ناکام ہو کر خاموشی سے واپس چلا آیا۔ لیکن یہ خاموشی دراصل دوسری انگلو افغان جنگ کا اعلان تھا۔ مائکیورس فیلوز یہ انگریزوں کی گریٹ گیم کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا کہ افغانستان جس کے لیے وہ ایک مہنگی اور خونہ شام جنگ لڑ چکے تھے اب ان کے دشمن روس کی جھولی میں گر رہا تھا۔ سو انگریزوں نے طے کر لیا کہ وہ افغان امیر شیئر علی کو مزاچ کھا کر رہیں گے اور افغانستان کو کئی حصوں میں بانٹ دیں گے۔ انگریزوں کا منصوبہ یہ تھا کہ افغانستان کو تین ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے۔ ایک ٹکڑا کمدھار ہو جو برطانیہ کی نگرانی میں آزاد ریاست بنا دیا جائے۔ دوسرا ٹکڑا حرات جسے ایران کے کنٹرول میں دے دیا جائے۔ پھر کابل اور باقی افغانستان کی حکومت شیئر علی کے علاوہ انگریزوں کے کسی حامی سردار کے حوالے کر کے تیسرا بڑا ٹکڑا بھی پیدا کر لیا جائے۔ اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تین برطانوی فوجوں نے بیق وقت ایک ہی ساتھ افغانستان پر حمل آور ہونا تھا۔ ایک فوج نے جنرل سیمیل براؤن کی کماند میں خیبر پاس کے راستے جلال آباد کی طرف بھڑنا تھا۔ دوسری فوج کو جنرل فریڈرک رابٹس کی کماند میں کابل کی طرف جانا تھا۔ اس فوج نے وادی قرم سے پیوار قتل پاس کے راستے افغانستان میں داخل ہونا تھا۔ اس طرح وہ سیدھے افغان صوبے پکتیا پہنچ جاتے اور کابل ان کی پہنچ میں آ جاتا۔ وادی قرم جو اب خیبر پختونخواہ میں ہے اس کا زیادہ تر علاقہ بھی تب افغانستان کا حصہ تھا۔ تو خیر دوستو تیسری انگریز فوج نے جنرل سٹورٹ کی کماند میں کوئٹا کے راستے کندھار کو فتح کرنا تھا۔ انگریزوں نے شیر علی کو الٹی میٹم بھیجا کہ وہ بیس نومبر تک برطانوی مشن کو کابل میں داخلے کی اجازت دے دیں ورنہ جنگ کے لیے تیار رہیں۔ اس الٹی میٹم کی مدت پوری ہونے سے پہلے تینوں برطانوی فوجیں اپنے اپنے ٹارگٹس کے قریب پہنچ کر حملے کے لیے تیار ہو گئیں۔ پہلی فوج نے علی مسجد کے قریب شہگئی یا شاہگئی کے پہاڑی سلسلے میں کیمپ لگا لیے۔ اس جگہ بعد میں پھر انگریزوں نے انیس سو ستائیس نائنٹین ٹونٹی سیون میں ایک قلعہ بھی تعمیر کروایا تھا۔ یہ قلعہ یعنی شگئی فورٹ آج بھی موجود ہے۔ ادھر پہلی انگریز فوج شکئی پہنچ گئی تھی تو دوسری طرف جنرل رابرٹس وادی قرم میں بھی داخل ہو کر کوتل پاس کے قریب آن پہنچے تھے۔ افغانوں نے وادی میں اس فوج کی مضاحمت نہیں کی اور کوتل پاس پر مورچے سبھال کر حملے کا انتظار کرنے لگے جبکہ تیسری انگریز فوج دوستو پلوچستان کے راستے کندھار کی جانب اروانہ ہو گئی۔ اب دیکھیں کہ انگریز تو اپنی فورسز کو حملے کیلئے تیار کر رہے تھے لیکن دوسری طرف افغان امیر کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ شیر علی کسی وجہ سے انگریزوں کے الٹی میٹم کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ 20 نومبر کو 20 نومبر کو انگریزوں کی ڈیڈ لائن ایکسپائر ہوئی۔ اس کے اگلے روز 21 نومبر 21 نومبر 1878 کو برطانیہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ دوستو دوسری انگلو افغان جنگ شروع ہو چکی تھی۔ جنرل سیمیول جنہیں در رائے خائبر فتح کرنے کی ذمہ داری سوم پہ گئی تھی انہوں نے حملے سے پہلے ایک اہم قدم اٹھایا۔ انہوں نے مقامی قبائلیوں کو بھرتی کر کے ایک فورس قائم کی جسے خیبر جزائل چیز کا نام دیا گیا۔ قبائلیوں کی روایت تھی ایک کلومیٹر رینج والی بندوق جزائل ہی کی وجہ سے انہیں یہ نام دیا گیا تھا۔ یہ وہی فورس ہے دوستو جسے اب خیبر رائیفلز کہا جاتا ہے۔ اس فورس میں زیادہ تر آفریدی قبائل کے لوگ شامل تھے۔ آفریدی قبائل کی مدد سے برطانوی فوج نے افغان سرہدی قلعے علی مسجد پر دھاوا بول دیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے برطانوی نمائندے کو ناکام لوٹایا گیا تھا اور اسے فتح کر کے انگریز ایک علامتی کامیابی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ علی مسجد کا قلعہ برطانوی فوجی کیمپ سے زیادہ دور نہیں تھا چنانچہ اکیس نومبر کو برطانوی فوج نے تیزی سے پیش قدمی کی اور اس قلعے پر شدید بمباری شروع کر دی۔ پورا دن بمباری ہوتی رہی جب رات ہوئی تو افغان فورسز نے قلعہ خالی کر دیا۔ انگریزوں کے اتحادی افریدیوں نے پسپا ہوتی ہوئی افغان فورسز کا دور تک پیچھا کیا اور انہیں خاصا نقصان پہنچا کر لوٹ آئے۔ اگلے روز انگریزوں نے علی مسجد کے خالی قلعے پر قبضہ کر لیا۔ یہ علی مسجد قلعے کی تصویر دوستو انگریزوں کے قبضے کے بعد بنائی گئی تھی۔ بعد میں انگریزوں نے اس جگہ ایک نیا قلعہ بھی تعمیر کیا جو آج موجود ہے۔ افغان فورس علی مسجد سے پسپا ہوتے ہوئے اپنی بہت سی توپیں بھی قلعے میں چھوڑ گئی تھی جو ظاہر ہے اب انگریزوں کے قبضے میں آ گئی۔ اس کے علاوہ کئی افغان سپاہیوں کو قیدی بھی بنایا گیا۔ اس فتح نے دوستو برطانوی فوج کا مورال بہت بلند کر دیا اور فوجی جلد مزید کامیابیوں کے توقع کرنے لگے۔ برطانوی نیوز ادارے رائٹرز نے ٹیلیگرام کے ذریعے اس فتح کو یوں ریپورٹ کیا کہ علی مسجد کو فتح کر لیا گیا ہے۔ یہ شاندار پیش قدمی ہے، افغان پسپا ہو گئے۔ دوستو علی مسجد پر برطانوی حملے سے پہلے ایک اور پیشرفت بھی ہو چکی تھی جو اگر کچھ عرصہ پہلے ہو جاتی تو شاید اس جنگ کی نوبت ہی نہ آتی۔ وہ یہ کہ شیر علی نے انگریزوں کو یہ پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ برطانوی مشن کو عارضی طور پر کابل میں ٹھہرانے پر تیار ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ اس پیغام کے بھی انگریزوں تک پہنچنے سے پہلے برطانوی فوج علی مسجد پر تو قبضہ کر چکی تھی۔ اس فتح کے بعد انگریزوں نے تیزی سے پیش قدمی کی اور اگلے ماہ بسمبر میں وہ جلال آباد پر قابض ہو گئے۔ اب انگریزوں کی نظریں اپنے جنرل رابرٹس پر تھیں کیونکہ ان کا مشن علی مسجد کے قریب ہی تھا لیکن اس سے کہیں زیادہ مشکل مشن تھا۔ قوتل پاس گیارہ ہزار تین سو فٹ بلند درہ تھا۔ دشوار گزار پہاڑی راستوں اور برفباری نے اس پر چڑھائی کو انتہائی مشکل بنا دیا تھا۔ پھر اس بلند درہ پر ہزاروں افغان سپاہی اپنی بھاری توپوں کے ساتھ انگریزوں کے پیش قدمی ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ جنرل رابرٹس کو معلوم تھا کہ اس درہ پر حملے کا مطلب خودکشی ہے لیکن وہ ایک ہوشیار کمانڈر تھے۔ انہوں نے افغانوں پر سامنے سے حملہ کرنے کے بجائے ایک مشکل پہاڑی راستے سے لمبا چکر کاٹ کر دائیں اور بائیں رائٹ اینڈ لیفٹ دونوں طرف سے دشمن پر حملہ کر دیا۔ ان حملہ آوروں سے افغانوں کی توجہ ہٹانے کے لیے پہاڑ کے نیچے برطانوی کیمپ میں موجود توپ خانے نے بھی افغان پوزیشنز پر فائر کھولے رکھا تاکہ وہ پیچھے سے آتی ہوئی فوج کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ افغان آخر وقت تک یہی سمجھتے رہے کہ اصل حملہ یہی ہے جہاں سے توپ خانے سے گولہ باری ہو رہی ہے یعنی سامنے سے۔ انہیں خطرے کا احساس تب ہوا جب برطانوی فوج کے گورکھا سپاہی ان کی پوزیشنز کے بلکل قریب پہنچ چکے تھے۔ پھر بھی افغانوں نے مقابلے کی اپنی سی پوری کوشش کی دونوں طرف سے شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ افغان پوزیشنز پر قبضے کی کوشش میں کئی برطانوی فوجی مرے گئے۔ لیکن آخرے کار برطانوی فوجی افغان مورچوں میں داخل ہو گئے اور سنگینوں سے افغانوں کو انہوں نے ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ افغانوں نے بھی سنگینوں کا جواب سنگینوں سے دینا شروع کیا۔ دست بدست لڑائی ہوئی لیکن آخر میں میدان انگریزوں کے ہاتھ رہا۔ افغان فوج بھاگ نکلی اور اس درے پر برطانوی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ یہ اتنی بڑی فتح تھی کہ جب اس کی خبریں لندن پہنچیں تو ملکہ ویکٹوریا اور بریٹش پارلیمنٹ نے بھی جنرل رابرٹس کو تعریفی خطوط لکھے۔ ادھر جنرل سٹورٹ کی کمان میں تیسری برطانوی فوج بروچستان کے راستے کچھ تاخیر سے قندھار پہنچی۔ آٹھ جنوری 1889 کو اس فوج نے قندھار پر قبضہ کر لیا۔ کچھ عرصے بعد انگریزوں نے قندھار سے پیش قدمی کر کے 120 کلومیٹر دور گرشک کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا۔ افغانوں کی مسلسل شکستوں اور انگریزوں کے مقابلے میں اپنی بیبسی نے شیر علی کی صحت کو بری طرح متاثر کیا۔ محض چون پچپن، ففٹی فور، ففٹی فائی برس کی عمر میں ہی وہ انتہائی بوڑے اور بیمار لگنے لگے تھے۔ اسی پریشانی کے عالم میں انہوں نے جلال آباد میں انگریز کمانڈر کو خط لکھ کر اطلاع دی کہ وہ اپنے بیٹے یعقوب خان کے حق میں تخت چھوڑ رہے ہیں۔ اس خط میں انہوں نے دھمکی دی کہ اب وہ روس اور یورپ کے دیگر ممالک میں جا کر لوگوں کو بتائیں گے کہ انگریزوں نے ان سے کیسا ذلت آمیز اور نائنصافی کا سلوک کیا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ وہ اب انگریزوں کو بدنام کریں گے۔ یہ خط لکھنے کے بعد شیر علی نے قابل چھوڑ دیا اور شمالی افغانستان کے شہر مزار شریف چلے گئے۔ وہاں انہوں نے روسیوں سے رابطے کیے اور ان سے درخواست کی کہ وہ انگریزوں کے مقابلے کے لیے روسی فوج افغانستان بھیجیں۔ لیکن روسیوں نے نہ صرف یہ کہ ان کی کوئی مدد نہیں کی بلکہ انہیں اپنے ہاں آنے سے بھی روک دیا۔ جب شیر علی کو روسیوں سے کوئی مدد نہیں ملی تو ان کی مایوسی اتنی بڑی کہ جان نیوہ ثابت ہوئی۔ اکیس فروری اٹھارہ سو اناسی ٹونٹی فروری ایٹین سنونٹی نائن کو مزار شریف میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ انہیں ایک ایسی جگہ دوست و دفن کیا گیا جو افغانوں کے لیے بہت ہی قابل احترام ہے۔ مائی کیوریس فیلوز یہ جو نیلے گمبد والی مسجد آپ دیکھ رہے ہیں اسے حضرت علی مزار یا روزہ شریف بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کا ممکنا مزار۔ لیکن آپ یقیناً جانتے ہیں کہ حضرت علی کا مزار تو عراق کے شہر نجف میں بھی ہے۔ ہاں ہے مگر ایک افغان لیجنڈ کے مطابق حضرت علی کے جسد خاکی کو کافی عرصے بعد شمالی افغانستان منتقل کر دیا گیا تھا۔ یہاں ان کی باڈی کو ایک سفید اونٹ پر رکھ کر کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ تیہ کیا گیا تھا کہ جس جگہ یہ اونٹ خود رکے گا اسی جگہ مزار تعمیر کر دیا جائے گا۔ پھر اونٹ موجودہ مزار والے مقام پر رک گیا اور یہی مبینہ طور پر انہیں سپردے خاک کر دیا گیا۔ یہ واقعہ لیکن خاص و عام کے علم میں نہیں تھا۔ پھر بارویں صدی 12 سینچری میں ایک افغان عالم دین کو خواب میں اس جگہ کی بشارت دی گئی۔ جس کے بعد لوگ اس مقام کی زیارت کے لیے جوک در جوک آنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ سلجوک سلطان احمد سنجار نے اس مقام پر مزار تعمیر کروایا تھا اور اسے حضرت علی مزار تب کہا جانے لگا تھا۔ اس عمارت کے گرد آباد ہونے والا شہر بھی بعد میں بسا اور اسی کی مناسبت سے مزار شریف کہلایا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مزار پندروی صدی کے ایرانی حکمران سلطان علی مرزا صفوی نے بنوایا تھا۔ مزار کی عمارت اپنی نیلی رنگت کی وجہ سے نیلی مسجد یا مسجدِ ازرک بھی کہلاتی ہے۔ بہت سے افغان یہ مانتے ہیں کہ نیلی مسجد میں اُڑنے والے کبوتر اس مزار کی کرامت کی وجہ سے سفید رنگ کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی اور رنگ کا کوئی کبوتر بھی یہاں آ جائے تو کچھ دن بعد سفید ہی ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ ان کی لیجنڈز ہیں اور یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ نیلی عمارت والا بزار افغانوں کے نزدیک بہت ہی مقدس ہے۔ اس مزار کے اہاتے میں افغان امیر شیر علی کو دفن کیا گیا۔ شیر علی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یاکوب خان نے افغانستان کی حکومت سنبھال لی تھی۔ یاکوب خان نے حکومت سنبھالتے ہی دوستو ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے افغانستان کو انگریزوں کے ہاتھوں ٹوٹنے سے بچا لیا۔ یہ فیصلہ کیا تھا؟ یاکوب خان نے افغان امیر بننے کے بعد انگریزوں سے رابطہ کیا اور ان کی شرائط پر صلح کے لیے تیار ہو گئے۔ جب انگریزوں نے دیکھا کہ یاکوب خان ان کی ہر شرط ماننے پر تیار ہیں تو انہوں نے افغانستان کو تقسیم کرنے کے پلان کو معتل کرتے ہوئے یاکوب خان سے معاہدے کی تیاری شروع کرتی۔ اس وقت تک برطانوی فوج جلال آباد سے آگے بڑھ کر گمدامک قصبے میں پوزیشنز لے چکی تھی۔ یہاں سے وہ کسی بھی وقت کابل کی طرف پیش قدمی کر سکتی تھی۔ گمدامک دوستو وہی قصبہ ہے جہاں پہلی ایگلو افغان جنگ کے دوران کابل سے پسپا ہونے والی انگریز فوج کو آخری شکست ہوئی تھی۔ آٹھ مئی کو یاکوب خان اپنے چار سو درباریوں اور افسروں کے ساتھ مذاکرات کے لیے گمدامک پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے انگریز افسروں سے ملاقات کی۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ گمدامک کے اسی وزٹ کی تصویر ہے جس میں یاکوب خان اپنے جنرلز اور انگریز افسروں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ان افسروں میں یہ جو یاکوب خان کے دائیں طرف بیٹھے ہیں یہ لوئس کو آگناری ہیں یہ وہی افسر ہیں جنہوں نے جنرل فیض سے علی مسجد کے قلعے میں ملاقات کی تھی۔ لوئس کو آگناری بعد میں کابل میں برطانوی مشن کے سربراہ بھی رہے۔ برطانیہ نے سلا کے لیے چودہ نقاط پر مشتمل، فورٹین پوائنٹس پر مشتمل جو معاہدہ تیار کیا تھا یہ بنیادی طور پر ایک ڈکٹیشن تھی جیسے فاتحے انگریز ہارے ہوئے افغانوں پر پھونس رہے تھے۔ ان شرائط میں لکھا گیا تھا کہ افغان سلطنت کا ایک بڑا علاقہ یعنی خیبرپاس، وادی قرم اور موجودہ بلوچستان کے بہت سے علاقے برطانیہ کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ افغانستان کی خارجہ پولیسی برطانوی ہندوستان کی حکومت چلایا کرے گی۔ ایک برطانوی مشن کو قابل میں مستقل طور پر ٹھہرایا جائے گا جو افغان حکومت کو برطانوی مفادات کے مطابق ڈکٹیشن دیا کرے گا۔ ان شرائط پر عمل کے بدلے میں انگریز یعقوب خان کو سالانہ چھ لاکھ روپے یا ساٹھ ہزار پاؤنڈز سبسڈی دیں گے۔ اس کے علاوہ انگریزوں کے قبضے والے جلال آباد اور کندھار شہر بھی افغانوں کو واپس مل جائیں گے۔ یعقوب خان نے یہ تمام شرائط منون تسلیم کر لی۔ یوں چھبیس مئی اٹھارہ سو ناسی ایٹنگ سیونٹین نائن کو امن معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ دوستو یہ افغانستان کی جدید تاریخ کا شاید سب سے زلت آمیز معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کے تحت افغانستان کا بریٹش انڈیا کے ساتھ بورڈر جو پہلے علی مسجد تک تھا وہ پیچھے ہٹ کر تور خم پر شفٹ ہو گیا۔ موجودہ وادی قرم کا سارا علاقہ بھی انگریزوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہوئی کہ بلوچستان کا بھی ایک بڑا علاقہ انگریزوں کو مل گیا۔ اس کی تفصیل کیا تھی؟ وہ اس طرح تھا کہ یہ آپ کے سامنے احمد شاہ عبدالی کے افغان امپائر کا نقشہ ہے۔ اس میں بلوچستان کی ریاست کلات سمیت بلوچستان کا پورا علاقہ دورانی امپائر کا حصہ تھا۔ دورانی امپائر کے زوال کے بعد انگریزوں نے اٹھارہ سو انتالیس ایٹین تھرٹی نائن میں ہی ریاست کلات پر قبضہ کر لیا۔ لیکن اس ریاست کے شمال مشرق میں واقع بہت سے علاقے ابھی تک ان کے کنٹرول میں نہیں آئے تھے۔ یہاں پشتونوں کی پتھانوں کی اکثریت تھی اور دورانی امپائر کے دور سے یہ علاقے افغانستان ہی کا حصہ تھے۔ تاہم معاہدہ گندامک کے مطابق، گندامک ایگریمنٹ کے مطابق یہ علاقے بھی افغانوں نے انگریزوں کو سرنڈر کر دیئے ان کے حوالے کر دیئے۔ ان علاقوں میں پشین، سبی اور لورالا اسمیت کوئٹا کے شمال اور مشرق کے تمام پشتون علاقے شامل تھے۔ یہ سب برطانوی ہندوستان کا حصہ بن گئے۔ یعنی انگریز اب قانونی طور پر بلوچستان کے زیادہ تر حصے کے مالک تھے۔ تاہم دوستو چاہیز میں کچھ سرحدی علاقے ابھی بھی افغانوں کے کنٹرول ہی میں رہے افغانستان کا حصہ رہے۔ یہ علاقے پھر اٹھارہ سو ترانوے، ایٹین نائنٹی تھری میں انگریزوں کو ملے جب ڈیورنڈ لائن باقاعدہ کھینچی گئی۔ ڈیورنڈ لائن انہی علاقوں کو بریٹش انڈیا کا حصہ بنانے کے لیے کھینچی گئی تھی جو موہدہ گمدامک کے تحت افغانوں نے انگریزوں کے حوالے کیے تھے۔ اپنا علاقہ کھونے کے علاوہ موہدہ گمدامک کے تحت افغانوں نے ایک اور نقصان کی دوستو اٹھایا۔ وہ یہ کہ موہدے کے مطابق افغانوں کی خارجہ پولیسی انگریزوں کے قبضے میں چلی گئے۔ یعنی افغان بظاہر آزاد تھے لیکن ان کی خارجہ پولیسی انگریزوں کی گریٹ گیم کے تحت تھی جس کے فیصلے اب قابل میں نہیں بلکہ لندن میں ہوا کرنا تھے۔ موہدہ گمدامک پر دستخط کے کچھ ہی عرصے بعد انگریز فوج افغانستان سے نکل گئی۔ مائیکوریس فیلوز موہدہ گمدامک افغانوں کی بہت ہی بڑی شکست تھی۔ انگریز اپنی تمام شرائط منوانے میں کامیاب رہے تھے جبکہ اس کے مقابلے میں افغانوں نے اپنا علاقہ اور آزادی دونوں کھو دی تھی۔ افغانوں کی پوری تاریخ میں کسی غیر ملکی حملہ آور فوج نے اتنی تیزی اور آسانی سے اتنی بڑی فتح حاصل نہیں کی تھی۔ لیکن دوستو یہ موہدہ انگریزوں کی عارضی کامیابی تھی کیونکہ افغانوں کی نظر میں جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ افغانوں نے اس سے پہلے سکھوں کے ہاتھوں موجودہ خیبر پختونخواہ کا پورا علاقہ گوا دیا تھا۔ ابھی اس شکست کے زخم تازہ تھے کہ انگریزوں نے مزید سرہدی اور بلوچ علاقے بھی بلوچستان کے علاقے بھی چھیل لیے تھے۔ اس نئی قومی حضیمت نے افغانوں کی زخمی انا کو اور بھی گھائل کر دیا اور بھی تکلیف پہنچائی۔ افغان عوام کے دلوں میں نفرت اور بدلے کا لاوہ جو برسوں سے پک رہا تھا اس نے ایک دہکتے ہوئے جوالہ مکھی کی شکل اختیار کر لی اور ایک روز یہ لاوہ ایسا پھٹا کہ لندن بھی دہلنے لگا۔ مائی کیوریس فیلوز معاہدہ گندامک کے تحت انگریزوں نے اپنا ایک مشن کابل میں تائنات کر دیا تھا۔ اس مشن کے سربراہ سر لویس کوگناری تھے جنہوں نے معاہدہ گندامک کروانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان کی خدمات کے بدلے میں انہیں سر کا خطاب دیا گیا اور برطانوی مشن کا سربراہ بنا کر کابل بھیجا گیا۔ لویس کوگناری چوبیس جولائی اٹھارہ سو اناسی ایٹین سیونٹی نائن کے روز کابل پہنچے۔ ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر، ایک ملٹری آتاشی اور ہندوستانی سپاہیوں کا ایک دستہ تھا جس میں پچیس گھڑ سوار اور پچاس پیدل فوجی شامل تھے۔ یعنی اس مشن کے کل افراد ایک سو سے بھی کم تھے۔ حفاظتی دستے کی سپاہیوں میں پتھان اور سکھ سپاہی بھی شامل تھے۔ برطانوی مشن کو قلعہ بالا حصار کے قریب ہی ایک پرانی سرائے میں ایک ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا۔ بظاہر یہ مشن افغانوں کو ڈکٹیٹ کرنے کے مقصد سے آیا تھا مگر یہ کابل میں زیادہ عرصہ سروائیو نہیں کر سکا۔ برطانوی مشن کی کابل میں انٹری کے ساتھ ہی ان کے خلاف عوامی مضاہمت بھی شروع ہو گئی۔ بہت سے افغان سردار تو معاہدہ گندامک کی شرائط سے اس قدر ناراض تھے کہ وہ برطانوی مشن سے رسمی طور پر ملنے کے لیے بھی نہیں آئے۔ افغان عوام کی اکثریت امیر یعقوب خان کو بھی اب انگریزوں کی کٹھپتلی سمجھنے لگے تھے۔ قابل کے قریب کوہ دمن کے علاقے کے لوگوں نے تو یعقوب خان کو ٹیکس دینے سے بھی انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک برطانوی مشن سے لکھا ہوا حکم ناما نہیں آئے گا وہ ٹیکس نہیں دیں گے۔ یعنی افغان عوام انگریزوں کو ہی افغانستان کا اصل حکمران سمجھ رہے تھے اور یعقوب خان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ یعنی وہ انگریزوں اور یعقوب خان دونوں سے نفرت کرنے لگے تھے۔ قابل شہر میں برطانوی مشن کے خلاف پھلے عام باتیں ہو رہی تھی۔ ایسی فضا بن چکی تھی جو برطانوی مشن کے لیے خطرناک تھی۔ تاہم دوستو برطانوی مشن اس امرتے ہوئے خطرے کو بھاپ نہیں پا رہے تھے۔ مشن کے سربراہ لویس کوگناری کو کسی ہمدرد نے بتایا بھی کہ افغان آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، آپ پر حملے کا خدشہ ہے۔ لیکن کوگناری نے حکارت سے کہا کہ جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں۔ اس جواب پر خبردار کرنے والا شخص بولا جناب یہ بھونکتے بھی ہیں اور کاٹتے بھی ہیں، ذرا ہوشیار رہیے گا۔ اس پر لویس کوگناری کا کہنا تھا کہ اگر افغانوں نے ہم پر حملہ بھی کیا تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے۔ یہی ہوگا نا کہ مشن میں موجود کچھ یورپی لوگ مارے جائیں گے۔ لیکن ہماری حکومت ہماری موت کا بھرپور انتقام پھر لے گی۔ اب دیکھا جائے دوستو تو یہ لویس کوگناری کی نسل پرستی تھی کہ وہ صرف یورپی لوگوں کی موت کا ذکر کر رہے تھے، افسوس کر رہے تھے۔ حالانکہ اس مشن میں ہندوستانی سپاہی بھی شامل تھے، صرف انگریز نہیں تھے۔ بہرحال کوگناری کا اتمنان ایک خوش فہمی تھی جو افغانوں کی نفرت کے باعث جلد ہی ہوا ہونے والی تھی۔ برطانوی مشن کی آمد کے کچھ ہی روز بعد ہرات اور بلخ سے افغان فوجیوں کے کچھ دستے قابل پہنچے۔ ان فوجیوں کو بہت عرصے سے تنخاہیں نہیں ملیں تھی اس لیے وہ ہنگام آرائی پر تلے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے قابل شہر کے باہر اپنا کیمپ لگایا اور افغان امیر یعقوب خان سے اپنی تنخاہوں کی آدائیگی کا مطالبہ کرنے لگے۔ لیکن افغان خزانہ تو خالی تھا، یعقوب خان انہیں تنخاہ دیتے تو کہاں سے دیتے۔ جب فوجیوں کو ان کے افسروں نے بتایا کہ خزانے میں تو کچھ بھی نہیں اور انہیں تنخاہ نہیں مل سکتی تو فوجی مشتہل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے افسروں کو پتھر مارنا شروع کر دیے۔ افسروں نے بھاگ کر قلعہ بالا حسار میں چھپ کر یعقوب خان کے پاس جا کر پناہ لی۔ فوجیوں نے قلعے پر حملہ کر دیا لیکن قلعے کی مضبوط دیواروں کو کراوس نہ کر سکے۔ دیواروں پر یعقوب خان کے عرب غلام کھڑے تھے جنہوں نے فائرنگ کر کے فوجیوں کو پیچھے تکیل دیا۔ جب افغان فوجیوں نے دیکھا کہ یعقوب خان تک پہنچنا مشکل ہے تو ان میں سے کسی ایک نے نعرہ لگایا کہ اگر یعقوب خان تنخواہ نہیں دیتا تو آؤ ان کے امیر فرنگی دوستوں سے تنخواہ وصول کر لیتے ہیں۔ کچھ فوجیوں نے اس سرائے کو گھیر بھی لیا جس میں مرطانوی مشن کی رہائش گاہ تھی۔ نعرے بازی سے شروع ہونے والا یہ گھراؤ دوستو جلد ہی حملے میں مدل گیا۔ حملے کی شروعات یوں ہوئی کہ کچھ افغان فوجیوں نے عمارت کے اسطبل میں داخل ہو کر لوٹ مار شروع کر دی۔ اسطبل کی حفاظت پر تائنات ہندوستانی سپاہیوں نے اپنے مشن کی حفاظت کے لیے افغان فوجیوں پر فائر کھول دیا۔ اس فائرنگ سے کئی حملہ آور افغان سپاہی ہلاک یا زخمی ہوئے۔ باقی بھاگ نکلے اور جو بھاگ نکلے وہ اپنے کیپ میں پہنچ کر شور مچانے لگے کہ ان پر حملہ ہو گیا ہے حملہ ہو گیا ہے۔ ذرا سی دیر میں سینکڑوں افغان فوجی مشن کی عمارت پر ٹوٹ پڑے اور باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ ادھر کابل شہر میں علماء نے مساجد کے مناروں پر چڑھ کر یہ اعلانات کرنا شروع کر دیئے کہ عوام بھی اس حملے میں شامل ہوں مشن پر حملہ کیا جائے۔ چنانچہ ہزاروں کی تعداد میں عام شہری بھی مشن کی عمارت تک پہنچ گئے اور حملے میں شریک ہو گئے۔ مشن کی حفاظت پر تائنات ہندوستانی اور برطانوی فوجی تعداد میں کم تھے، وہ عمارت میں محصور ہو کر رہ گئے، سیج میں آ گئے۔ افغان سپاہیوں نے عمارت کا مرکزی دروازہ توڑ دیا اور ایک توپ اندر لاکر مرکزی عمارت پر بمباری شروع کر دی۔ مباری سے عمارت کو شدید نقصان پہنچا اور اس کے محافظ ہندوستانی سپاہی بھی مارے گئے۔ حملے کے دوران ایک موقع پر لویس کوگناری نے افغان سپاہیوں کو چھے ماہ کی طرقہ دینے کی پیشکش کر دی۔ لیکن اس پیشکش کو اب سننے اور قبول کرنے کا محول نہیں رہا تھا۔ افغان حملہ آور اندر داخل ہو چکے تھے اور انہوں نے لویس کوگناری اور دیگر انگریزوں کو قتل کر دیا اور مشن کی عمارت کو آگ لگا دی۔ البتہ دوستو افغانوں نے مشن کے سکھ سپاہیوں کو جان سے مارنے سے پہلے ایک شرط رکھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر سکھ فوجی مسلمان ہو جائیں تو انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے گا۔ سکھ سپاہیوں نے انکار کیا اور لڑتے ہوئے ایک ایک کر کے مارے گئے۔ ستم ذریفی دیکھئے کہ سکھوں کو مسلمان ہونے کی آفر دینے والے افغانوں نے ہندوستانی دستے کے مسلمان سپاہیوں کو زندہ نہیں چھوڑا۔ سب کو مار دیا۔ دوستو اس حملے کے وقت افغان بادشاہ یعقوب خان برطانوی مشن کے قریب ہی اپنے محل میں موجود تھے لیکن بے بس تھے۔ کیونکہ وہ تو خود کچھ عرب غلاموں کی حفاظت میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچائے بیٹھے تھے۔ پھر برطانوی مشن پر حملے کے دوران فوجیوں اور عام افغانوں نے قلعہ بالاحصار کو گھیر رکھا تھا تاکہ یعقوب خان انگریزوں کی مدد کو پہنچنا بھی چاہیں تو نہ پہنچ سکیں۔ اس کے باوجود امیر یعقوب خان حجوم سے بار بار اپیلیں کرتے رہے، حملہ آوروں سے بار بار درخواستیں کرتے رہے کہ وہ برطانوی مشن کو جان سے نہ ماریں۔ انہوں نے اپنے کچھ بیٹوں اور سرداروں کو قرآن پاک دے کر حملہ آوروں کے پاس بھی بھیجا۔ کابل کے سید گھرانے کے افراد جن کا افغان بہت احترام کرتے تھے انہوں نے بھی اور یعقوب خان کے حامی کچھ دوسرے علماء نے بھی اس حملہ آور حجوم سے پرسکون رہنے کی اپیلیں کی۔ ایک افغان کمانڈر جنرل داؤد شاہ بھی حملہ آوروں کو سمجھانے کیلئے گئے لیکن حملہ آوروں کے سر پر خون سوار تھا، ان پر کسی درخواست کا کوئی اثر نہیں ہوا، الٹا انہوں نے جنرل داؤد شاہ کو زخمی کر کے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ قصہ مختصر دوستو کہ تنخواہیں نہ ملنے پر ناراض افغان سپاہیوں نے اپنا سارا غصہ برطانوی مشن کو مار کر نکال لیا۔ برطانوی مشن سے صرف دو سپاہی جان بچا کر بمشکل فرار ہوئے۔ دوستو یہ جو مونومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے شہر بردان میں واقع ہے۔ یہ ہندوستانی گائیڈز انفنٹری کے ان سپاہیوں کی یادگار ہے جو اس افغان حملے میں مارے گئے تھے۔ لندن کے نیشنل آرمی میوزیم میں ایک انگریز لیپنن وارٹر پولاک کا مجسمہ بھی موجود ہے جو اس حملے میں ہلاک ہوئے تھے۔ کابل میں برطانوی مشن پر حملے کے دو روز بعد شملہ میں جنرل روبرٹس اپنے گھر میں سو رہے تھے۔ رات ایک بجے بیگم نے انہیں نیند سے جگا کر بتایا کہ ان کا کوئی بہت ضروری ٹیلیگرام آیا ہے۔ وہ فوری کمرے سے نکلے اور ٹیلیگرام پڑھا۔ یہ ٹیلیگرام کابل میں موجود خفیہ بریٹش انٹیلیجنس کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ اس میں یہ خوفناک خبر تھی کہ کابل کا برطانوی مشن اب نہیں رہا۔ ٹیلیگرام پڑھ کر جنرل روبرٹس سمجھ گئے کہ افغانستان کا آتش فشاں پھٹ پڑا ہے اور اب اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے انہیں خود افغانستان جانا ہوگا۔ انہوں نے فوری طور پر افغانستان روانگے کی تیاریاں شروع کر دی۔ انگریزوں اور افغانوں کی دوسری جنگ سیکنڈ انگلو افغان وار اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے والی تھی۔ اس ڈیسائیڈ مومنٹ میں جیت کس کی ہوئی؟ میوند کی لڑائی افغانوں اور انگریزوں کے لیے یادگار کیوں بن گئی تھی؟ اور چند ہزار انگریزوں اور ہندوستانیوں نے ایک لاکھ افغانوں کا سامنا کیسے کیا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن ہسٹری آف افغانستان کے اگلی قسط میں۔ دوستو افغانستان کی تاریخ پر نہایت دلچسپ اور معلوماتی ڈاکومنٹری سیریز ابھی جاری ہے۔ الیکزینڈر ڈی سو کارڈ گریٹ نے بھی افغانستان پر حملہ کیا تھا لیکن اس کے ساتھ افغانوں نے کیا سلوک کیا؟ اس کی کہانی آپ یہاں جان سکتے ہیں۔ یہاں جانئے کہ کیسے چین اور روس امریکی سپر پاور کے راستے میں کھڑے ہو گئے ہیں؟ اور یہ دیکھئے ہمیں بجلی جیسا توفہ دینے والا نیکولا ٹیسلا کون تھا؟ موسیقی